بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو بہت زبدس اور ہمارے کے لینے کا جو عزمتہ نسخہ ہے کافی سالوں سے ہم اس کو بنا رہے ہیں الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں بغیر کسی نقصان کے آج کا جہاں ہمارا نسخہ ہے بواسیر کے لیے بواسیر کھونی ہو بگندر ہو فسطولہ ہو ان الفیشر کا مسئلہ ہو ان امراض پر ہم یہ نسخہ استعمال کرواتے ہیں الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں آپ خود بھی یہ نسخہ بنائیں استعمال کریں لوگوں کو دیں دوستوں کو دیں آگے جو مریض ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ناظرین اس نسخہ کے استعمال سے کسی بھی قسم کی مایوسی نہیں ہوگی اس نسخہ کے کیسے تھے کہ جو بہت زیادہ فیدے ہیں وہ ہمیں پاتا ہے کیونکہ میں اس کو کافی سالوں سے استعمال کروارہا ہوں نسخہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں اگر کسی مریض کو قبض کا مسئلہ ہو قبض کی وجہ سے بواسیر کے مسئلہ بنتے ہیں تو اس کی قبض کے علاج کے لیے میں نسخہ بتاؤں گا جنہیں کہ آج میں آپ کو دو نسخے بتاؤں گا تو انہوں نے اس کے کامیاب ترین اس کے ہمارے دعا کھانا کے الحمدللہ اس کے بہت اچھے رزالٹ ہیں ماغذ نمولی نیم کا جو ترخت ہوتا ہے اس کا پھال ہوتا ہے اس کا اپنے جو نمولی ہوتا ہے اس کا اندرونی ماغذ استعمال کا ماغذ نیم نمولی سو گرام تخم تارا میرہ سو گرام کلونجی ستر گرام شلکہ ریٹھا پچاس گرام جس ساری چیزیں ناظرین آپ کو دیسی دعا کھانا سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گی ساری چیزوں کو آپ نے لے کر اچھے طریقے سے پوڑر کر لینا بھری پیس لینا جو تخم نمولی ہے وہ کچھ دعا کھانوں سے نہیں ملتی وہ آپ نے خود نکال لینے اس کا جو اندرونی ماغذ ہے تخم نمولی مل جائے گی لیکن نکلا ہو مغذ کافی ایک ایسی تک دعا کھانوں سے نہیں ملتا وہ آپ نے خود گھر میں لے کر وہ نمولی اس کا مغذ نکال لے لیکن نمولی زیادہ مقدار میں لے لے سو گرام آپ نے اسے مغذ ڈالنا ہے تو وہ آپ کم از کم ایک پاو لے لے اگر ساب ستری ہے تو اس سے سو گرام نکلائے گا اس کا مغذ ساری چیزوں کو ناظرین آپ نے اچھا طریقہ ساب سترہ کر کے ان کو بھاریک پیس لینا بھاریک پیسنے کے بعد ہزار ملی گرام کے خالی کیپسل ملتے ہیں ان کو آپ نے بال لینا ہے ویسے ڈیکٹ نہیں کھائی جا سکتی تو یہ کافی چیزہ کڑوی بن جاتی ہے دو کیپسل صبح دو دپہر دو شام کو کھانا کھانے سے گھنٹا پہلے تازہ پانی کے ساتھ کھائیں اسی طریقہ سے آپ نے اس کو سات دن لگاتار استعمال کرنا انشاءاللہ اللہ پاکک میں سات دن میں ہی شفاہ مل جائے گی ان کے آپ نے کھانا کھانے سے گھنٹا پہلے دو دو کیپسل کھانے ہیں تازہ پانی کے ساتھ کھٹی دلی چیزیں ہوگی پراتھا ہوگیا چاول ہوگیا انڈا بڑا گوشت ان چیزوں سے پریز کریں پانی زیادہ زیادہ استعمال کریں کھانے سے گھنٹا پہلے پانی پیے کریں یا گھنٹا بعد میں دن میں کھانے سے پندرہ سے بیس گلاس تازہ یا نیم گرم پانی استعمال کریں یعنی مریضوں کو قبض کے مسائل ہیں قبض کو ختم کرنے کے لئے نسخہ بھی نوٹ کر لیں قبض کی وجہ سے بھی یہ مسئلے بنتے ہیں قبض ختم کرنے والا نسخہ ناظرین کو نوٹ کر لیں تو تمہے کا چھلکہ ہے اس کو ہلکہ سا طوے پر براؤن کر کے دوزنی دونوں چیزوں میں ڈال کر اچھے طریقے سے بھریک پیس لیں بھریک پیس لیں ایک بہت ہزار ملی گرام کے کیفزل بھال لیں ایک سے دو کیفزل رات کو تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں یا چائے کے ساتھ کھا لیں اسی طریقے سے یہ آپ نے نسخہ استعمال کر لے قبض والا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے کم سے آپ کے شفاہ ملے گی وہ بھی بغیر کسی نقصان کے ناظرین یہ دونوں اس کے ہمارے عظمت ہیں الحمدللہ کافی سالوں سے ہم ان کو استعمال کروا رہے ہیں ہمیں ان کے بہت اچھے رزارٹ ملتے ہیں پانچ وقت کی نواز پبندی کے ساتھ پڑھا کریں توبہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی شکریہ تو ناظرین ویڈیو صدقہ جاری ہے اس کو لازمی شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو پیدا مل سکے دعا میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ حکیم شاہد قبال کو جازے دیجئے گا فی ایمان اللہ السلام علیکم